آپ سب کا ہمارے چینل شیوہ گوپی سواغت ہے اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں شالی گرام کے بارے میں ہم لکشمی نارائن شالی گرام کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ شالی گرام میں اسے شیو شالی گرام بھی کہا جاتا ہے تو اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیکھیں ہر پتھر شالی گرام نہیں ہوتا ہے ہر چمکیلا پتھر بہت سارے جو لوگ بیچ رہے ہیں کہیں کہ وہ پتھر بھی ہوتا ہے پر وہی یہ آستھا کا وشہ ہے تو مانو تو دیو نہیں تو پتھر شیو سنسکریتی میں کہا جاتا ہے کہ شیو جہاں سے بھی گجرے ان کے پیروں کی نیچے آنے والے سبھی پتھر اور کنکر جن پر ان کی کرپا ہوئی وہی وکسیت ہونے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے وکاس میں پورا یگ لگ گیا تو وہ شالی گرام شاہ ڈیڑھ سو سالوں سے کے انترال میں وہ پھر جو پتھر ہے وہ شالی گرام بن جاتا ہے ایسا شیو سنسکریتی کہتے ہیں اب ہمارے پورانوں میں حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پورانوں میں ورنیت کتھا کے انصار ورندہ نامک ستی شتری نے اپنے پتی جلندر اور ان کتھا کے انصار شنک چود کو وشنوجی دوارہ چھل پوروک مار دیے جانے پر اشاب دیا تھا کہ تم نے میرا استطف بھنگ کیا ہے اتھا تم پتھر بنو گے تو یہاں پتھر شالی گرام کہہلا ہے تو وہی شالی گرام ہے جسے سالی گرام بھی کہتے ہیں تب بھگوان وشنو نے کہا کہ یہ ورندہ یہ تمہارے استطف کا فل ہے کہ تم تلسی کا پودا اور گنڈکی کی ندی بن کر میرے ساتھ رہو گی میں یہی گنڈکی ندی کے کنارے تمہارے ساتھ رہوں گا جو منوش اکادسی کے دن تمہارے ساتھ میرا بیواہ کرے گا اور دواردسی کے دن شالی گرام اس سے بیواہ کرے گا وہ پرمدھام کو پرابت ہوگا بھگوان شالی گرام مطلب شریف نارائن کے پرتیک ہیں ساتھ شاہد پرتیک ہیں اور سویمبھو سروپ مانے جاتے ہیں آششلی کی بات یہ ہے کہ تری دیو میں سے جو تری دیو ہیں اس میں سے دو بھگوان شیو اور وشنو دونوں نے ہی جگت کے کلیان کے لیے پارتھی وروپ دھارن کیا ہے پارتھی وروپ جس پرکار نرمدہ ندی سے نکلنے والے پتھر رمدیشور یا بان لنگ ساتھ شاہد شیو سروپ مانے جاتے ہیں اور سویمبھو ہونے کے کارن ان کے کسی پرکار پران پرتشتہ کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار شالی گرام بھی نیپال میں گنڈ کی ندی کے تل میں پائے جانے والے کالے رنگ کے چکنے انڈاکار پتھر کو کہتے ہیں سویمبھو ہونے کے کارن ان کی بھی پران پرتشتہ کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور بھکت جن انہیں گھر اتوا مندر میں سیدھے ہی پوچھ سکتے ہیں اور شالی گرام بھن بھن روپوں میں پرابت ہوتا ہے کچھ ماتر انڈاکار ہوتے ہیں تو کچھ میں ایک چھدر ہوتا ہے جاتا پتھر کے اندر شنک، چکر، گدہ یا پدن کھدے ہوتے ہیں کچھ پتھروں پر سفید رنگ کی گول دھاریاں چکر کے سمان ہوتی ہیں تو درلب روپ سے کبھی کبھی پتاب یکتشالی گرام بھی پرابت ہوتے ہیں سفید شالی گرام بھی ہوتا ہے تو بیوین روپوں کے ادھیان کر ان کے سنکیہ اسی سے لے کر ایک سو چوبیس تک بتائی گئی ہے تو شالی گرام کو ایک ویلکشن اور ملیوان پتھر مانا گیا ہے اور اسے بہت صحیح کا رکھنا چاہیے کیونکہ مانتا ہے کہ شالی گرام کے بیتر الپ ماترہ میں سورن بھی ہوتا ہے بھگوان شالی گرام کا پوجن تلسی کی بینہ اپورن مانی جاتی ہے پوری نہیں ہوتی ہے اور تلسی ارپیت کرنے پر بھی ترند پرسند نہ ہو جاتے ہیں سری شالی گرام اور بھگوٹی روپی تلسی کا بیوہ کرنے سے سارے بھاؤ، کلہ، پاپ، دکھ اور روگ دور ہو جاتے ہیں تلسی شالی گرام بھیوہ کروانے سے وہی پنی فل پرابط ہوتا ہے جو کنیا دان کرنے سے ملتا ہے دینک پوجن میں اسے شالی گرام کو اسنان کرا کر چندن لگا کر تلسی در ارپیت کرنا اور چندرابیت برہن کرنا چیئے اور یہ اپائے مند، دھن اور تنکیساری کمزونیوں اور دوشوں کو دور کرنے والا مانا گیا ہے اور آپ اسے شیواغو.com سے پرابط کر سکتے ہیں شیواغو.com پہ آپ کو جو بھی چیزیں ملے گی وہ پوری کی پوری اورجنل ہی ملیں گے اور وجیانک طور پر شالی گرام ایک پرکار کا جیواش میں پتھر ہے دھارمی کا دھار پر اس کا پریوک پرمیشور کے پرتنیدی کی روپ میں بھگوان کا آہوان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ جنرلی دیکھتے ہیں جب ست نرائن بھگوان کی قطعہ ہوتی ہے جو پنڈی جی ہوتے ہیں وہ یہی لے کر آتا ہے شالی گرام اور شالی گرام عام طور پر پویتر ندی کی تلی یا کناروں سے ہی اکتر کیا جاتا ہے ہندو دھرمے میں شالی گرام کو سال گرام کے روپ میں مانا جاتا ہے شالی گرام کا سمبند سال گرام نک ایک گاؤں ہے وہاں سے بھی ہے اور یہ گاؤں نیپال میں گنڈے کی نامک جنردی ہے اس کے کنارے پر ستیتے ہیں ہندو دھرم میں عام طور پر مانو روپی دھارمک مورتیوں کی پویدن کی پرتا ہے لیکن ان مورتیوں کے پہلے سے بھگوان برمہ کو شنک وشنو کو شالی گرام اور شیو جی کو شیو لنگ کے روپ میں پوجا جاتا ہے بھگوان کشن شیمت بھاگوت گیتہ کے بارویں ادھائے اور پانچویں شلوک میں کہا ہے کہ جن لوگ کے من پرماتما کے پرتیچ اور ویکتت گنوں سے جڑے ہوتے ہیں ان لوگ کے لئے انتی بہت کٹھن ہے شریر یکت جیو کو اس انشاثن میں پرگتی کرنا صدیو مشکل ہوتا ہے تو شیو لنگ کی طرح شالی گرام بھی دوڑ لگے یہ آپ جان لیجی اب میں آپ کو بتا دوں کہ پرانوں میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جس گھر میں بھگوان شالی گرام ہو یہ شالی گرام یا فی لکشمی شالی گرام لکشمی شالی گرام تو بہت کم ملتا ہے اور یہ تھوڑا سا درلب ہوتا ہے تو وہ گھر سمشت تیرتھوں سے بھی سریشت ہے ان کے درشن اور پوجن سے سمشت بھوگوں کا سکھ ملتا ہے بھگوان شیو نے بھی اسکند پران کے کارتک مہاتم میں بھگوان شالی گرام کی ستی کیے برم بھویرت پران کے پرکرٹی کھندے دیائے میں اُلے ایک ہے کہ جہاں بھگوان شالی گرام کی پوجہ ہوتی ہے وہاں بھگوان وشنوں کے ساتھ بھگوٹی لکشمی بھی نباز کرتی ہے پرانوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ شالی گرام شیلہ کا جل جو اپنے اوپر چھڑکتا ہے وہ سمست یگوں اور سمپورن ترتھوں میں اسنان کے سمان فل پا لیتا ہے جو نرندر شالی گرام شیلہ کا جل سبشیخ کرتا ہے وہ سمپورن دان کے پن اور پرتفی کی پردکشنا کا اتن فل کا عدی کاری بن جاتا ہے مرتیو کال میں ان کے چڑنامریت کا جلپان کرنے والا سمست پاپوں سے مکت ہو کر وشنوں لوگ چلا جاتا ہے جس گھر میں شالی گرام کے نت پوجن ہوتے ہیں اس میں واسدوس اور بادھائیں سوتا سماخت ہو جاتی ہے یہ اتنا بڑا ماتو ہے پرانوں کے انصار شالی گرام جی کا تلسی دل یکت چرنامیت پینے سے بھینگر زمنگر وشکہ ترند ناس ہو جاتا ہے آپ کی پتر دوست تک ختم ہو جاتے ہیں یہی اس کی سب سے بڑا مہت ہوئے ہیں کہ بھنیواد آپ یہ شالی گرام شیواغو ڈاٹ کام سے مغا سکتے ہیں اور اسے پران پرتشتہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ سیدھے مغا کر گھر میں پوجیہ کی شروعات کر سکتے ہیں تو دھنیواد آپ سب کا ہمارے چینل پہ سواغت ہے آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواد